خان خان طریقہ انصاف اور اس کی پالیسیوں پہ اس کی لیڈرشپ پہ ان کی خرکتوں پہ تنقید کرتے تھے اور یہ ان کا ہوتا تھا کہ جی بس آج پھڑے گئے کہ کل پھڑے گئے پھڑے جانا چاہیدہ ہے پھڑے کیوں نہیں جاندے اندار ہوئے کیوں نہیں ہندہ ابھی بھی سوفٹ کار نہ رہا ہے ابھی بھی ان کے پیچھے ہاتھ ہے یعنی اے خوش یہ گلہ کر دے سان تو اب جب فہد چودری صاحب پکڑے گئے ہیں پرسوں کے پکڑے گئے ہوئے ہیں اور وہی لوگ اب وہ ایک دم سے پلٹی کھا کے وہ آئیے وہ انجینہ دیکھو ہاتھ کڑی نہیں لانے چاہیدہ سی ایڈی کے نہیں مجھے بوری سی انہوں نے کہا نہ جانا سی موہ تے کپڑا نہیں سی پانا چاہیدہ یہ نہیں تھا کرنا چاہیدہ اور ادھر کی بھی ادھر کی بھی تحرکی تحرکی انصاف کی لیڈرشپ بھی اسی بات پر زور دے رہی ہے ہاتھ کڑی کیوں لگائی اور دوسری طرف جو ہے نا میڈیا کے بھی سارے لوگ جو یہی بات کر رہے ہیں ہاتھ کڑی نہیں سی لگانے چاہی ہے جو موہ پہ کپڑا نہیں تھا ڈالنا چاہیے اب اس موضوع میں تھوڑی سی آپ سے یہ بات کرنا چاہیدہ کہ ہر ہاتھ کڑی ہے کیا اور یہ کیوں لگائی جاتی ہے اور یہ جو موہ پہ کپڑا ڈالتے ہیں یہ کیوں ڈالتے ہیں اس کی آخر بیک گرونڈ کیا ہے چیز یہ ہے دوستو کہ جیسے ایک سوسائٹی ہے سماج اس کے کوئی نیم ہوتے ہیں کوئی اس کے اصول بنائی ہوتے ہیں تو ان کو جب بندہ توڑتا ہے تو اس کے لیے پھر ان کو جسٹس جنے کے لیے یا ان دو بندوں میں ج جب کوئی کلیش ہوتا ہے یا کوئی سماج کے ساتھ ٹکڑا ہوتا ہے پرابلم ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک ادارہ بنتا ہے پولیس کا دارہ جو پوری دنیا میں پوری دنیا میں یہی سسٹم ہے یہی اور اس ادارے کی یونی فارم لیدہ ہوتی ہے اس کی پھر یونی فارم کے اندر اس کے وہ جو پھول لگتے ہیں فیتیاں لگتے ہیں تاکہ وہ پچانے جائے کرے جائیں تو یہ ایک ورلڈ لیول کا پروٹوکول ہے اور جو ہتھکڑی لگتی ہے وہ بھی ایک پروٹوکول ہے ارسٹ کا پ کیوں ہے کہ جب آدمی پکڑ لیتے ہیں کسی آدمی کو کوئی آدمی بھی اگر کوئی سوسائٹی کے کیونکہ پکڑا آدمی دو کیس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سیول ایک ہوتا ہے فوجداری تو سیول میں گرفتاری نہیں ہوتی وہ فراڈ وغیرہ کیس ہوتا گرفتاری ہوتا ہے ورنہ سیول میں وہ بات چیت کرتے ہیں جج ہوتا ہے وہ آپس میں دونوں کو سنتا ہے کرتا ہے پھر وہ فیصلہ دیتا ہے تو انہوں دے دے فوجداری جو ہوتا ہے جب وہ ادارہ یا پولیس جو ہوتی ہے جو ادارے ہ ہوتے ہیں لامنٹرس کرنے والے جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ سوسائٹی کے لیے خطرناک ہے یہ سوسائٹی کے تو اس کو پھر ارسٹ کر کے حوالات میں ڈالتے ہیں جیل میں ڈالتے ہیں اس کا مطلب اس کو وہ سوسائٹی سے نکال کے ایک سپیشل جگہ پہ لے جا جاتا ہے کہ اس کو سوسائٹی سے اللہ ادا کر دیا جاتا ہے کچھ حرصے کے لیے وہ ایک دن کے لیے بھی ہو سکتا ہے دو دن کے لیے بھی ہو سکتا ہے چند سالوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے پوری عمر کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو عمر قیاد ہوتی ہے جو کہ انٹیل ڈیتھ باز ملکوں میں یہ بھی ہوتا ہے اور کئی دفعہ اس کو لیکوی ڈیسی فانسی کی سزا بھی ہوتی ہے کئی کہیں وہ پہلے گولی بھی مار دیتے تھے فانسی دیتے ہیں زہر کا ٹیکہ لگاتے ہیں یا الیکٹری شاگ دیتے ہیں کہ یہ سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں ہے تو یہ ہوتا ہے اور جب کوئی بندہ آپ اٹھاتے ہیں تو اس کو آپ ایک دم سے سوسائٹی سے نتقال کے حوالات یا جیل میں لے کے جاتے ہیں اور اس کا سوسائٹی سے کٹ آف کرتے ہیں تو وہ بندہ فرسٹیٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کی بات تو آپ وہ بات تو سنتے نہیں اس کی کیونکہ ادارہ ہے اس نے تو اپنی انویسٹیگیشن کر دی ہے اس نے تو اپنے احساب سے کرنا ہے اب بندہ فرسٹیشن بھی ہوتا ہے غصے میں بھی آتا ہے کئی قسم کی انسان ہے اس کی فیلنگ ہو سکتی ہے تو یہ انٹرنیشنل پروٹوکولا پریس کا کہ جب آپ بندہ گرفتار کرتے ہیں تو اس کو اگر آپ آپ اس کے سیل سے کوٹ میں یا کہیں ہسپٹل میں کہیں آپ موو کرتے ہیں تو اس کو آپ نے ہتھکڑی لگانی ہے ہتھکڑی لگانے کا یہ مقصد ہوتا ہے یورپ پورے سیولائز دنیا میں تو بھی وہ ہتھکڑی سے پیچھے لگاتے ہیں اس طرح پیچھے لیکن بعض ملکوں میں آگے بھی لگاتے ہیں پہلے تو یہ ہتھکڑی اس لئے لگاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ایک دم سے ہاتھ چلا نہ سکے آپ اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو نقصان نہ پچا سکے کیونکہ وہ بندہ تو سسائٹی سے نکالا ہوئے وہ تو فرسٹیٹن بھی ہے غصے میں بھی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کوئی چیز مار سکتا ہے مار کے وہ جج کو کہہ سکتا ہے دیکھو جی مجھ میں تشدد ہوا ہے تو کر کے یا کسی دوسرے کو نقصان پچا سکتا ہے غصے میں آکے تو اس لئے یہ ہتھکڑی لگائی جاتی ہے تو یہ جیسے آپ وہ فات چودی کو لگی تھی یہ تو کھلی ہتھکڑی سمبلک ہوتی ہے اصل میں ہتھکڑی ہوتی ہے کہ اس طرح کہ ہاتھ آپ موو نہ کر سکے تو یہ تو وہ تو ایسے بھی کر رہے ہیں سارا اپنے وہ کر رہے ہیں تو یہ ایک سمبلک ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ پروٹوکول ہے کہ آپ نے ہتھکڑی لگانی ہے جب کوئی آپ ملزم ہے چاہے بھی جرم ثابت ہوا ہے کہ نہیں ہوا لیکن آپ کیونکہ اس کو اس کو آپ نے سوسائٹی سے لیدہ کی ہے اس کی آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور اس پر جرم بھی ثابت ہو بھی سکتا ہے تو جب آپ نے اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے تو اس کو آپ نے ہتھکڑی لگا کے کرنا ہے تو یہ انٹرنیشنل پروٹوکول ہے اس کے لیے یہ نہیں کہ چور کو لگنی چاہیے سیاستدان کو نہیں لگنی چاہیے یا کچھ ہی کرنا چاہیے اب کوئی سیاستدان یا ملکہ جو بندہ وزیراعظم ملڈر کر دے ایک مثال سے یا وہ سریاں فائرنگ کرتے تو پھر بھی اس کو ہتھکڑی لگائیں گے پھر کہیں گے جی وڈا جرم 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 ہوتا ہے چاہے تھوڑا ہو چاہے وڈا ہو جب جرم آپ محضب معاشرے میں اگر آپ ٹرافک لائٹ جب کراس کرتے ہیں تو ریڈ لائٹ توڑتے ہیں تو وہ آپ کی جو کرائم کی ڈیٹیل ہوتی ہے اس میں آ جاتی ہے اگر آپ نے پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے تو وہ لیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ مجرم ہے آپ نے ریڈ لائٹ کراس کی ہے تو سزا سزا ہوتی ہے چاہے وہ ایک منٹ کی ہو یا وہ ایک سال کی ہو تو جو ملزم ہے اس کو ہتھکڑی تو لگنی ہی لگنی ہے اس میں رولا ڈالنے کی یا ویویلا کرنے کی یہ ڈرامے بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو بھی پتا ہے سب کو یہ جو میڈیا والے لوگ ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ہتھکڑی کیوں نہ گائی جاتی ہے تو یہ تو ہو گیا ہتھکڑی کا معاملہ اب جو کپڑا موں پہ ڈالتے ہیں وہ اکثر قیصوں میں کپڑا اس کے دو ریزن ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ جب آدم کی کوئی واردہ تو یہ ہے تو آپ نے ملزم پکڑ لی ہیں اب جو پکڑے ہیں تو آپ نے وہ میڈیا کو بتایا کہ نہیں ہم نے ملزم پکڑ لی ہیں لیکن وہ ابھی کورٹ میں جانا ہے ابھی وہ پتا نہیں ہے ہنڈرڈ پرسن بھی شور نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ ملزم نائیوں تو وہ جب آہ آپ نے ان کو پیش کر دیا ہے میڈیا نے دیکھ لیا ہے تو وہ بندے کل کو کورٹ میں جائیں اور وہ انو سنٹ ہو جائیں اگلے دن ان کو سزائی نہ ہو تو آپ نے مفت میں ایک بندے کی مشہوری کر دی ایک بندے کی جو آنا وہ شکل پوری دنیا میں دکھا دی تو وہ بعض افعہ اس لیے کپڑا ڈالتے ہیں کہ ابھی یہ ملزم ہے مجرم نہیں ہے تو ایک وہ یہ بھی ہوتا ہے جیسے ان کو ٹرانسپک کیا ہے تو جب ایک یہ تو ان کی عزت افصائی کے لیے انہوں نے کپڑا ڈالا ہے کیونکہ ایک آدمی ایک اتنا بڑا لیڈر ہے ایک بندہ جب آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں اب کچاری میں لے کے جا رہے ہیں وہاں تو ہر قسم کے وہاں جیب کترے بھی ہیں چور چکے بھی ہیں ان کی فہمی ہے بے شمار لوگ ہے جن کا کوئی تلق ہی نہیں ہے اب وہ دیکھے جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی فات چودری جا رہے ہے فلانا جا رہے ہیں لوگ فوٹویں ہوتا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو اس لیے عرام سے اگر کپڑا ڈال کے چکے سے لے جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے کسی کو کچھ تو یہ تو اچھی بات ہے کہ بھئی آہ پردے داری میں رازداری میں لے گئے ہیں اندر جا کے جو بھی فیصلہ ہوا رمانڈ ہوا تو واپس لے گئے ہیں اگر جیل ہو گیا تو جیل میں لے گیا اگر زمان تو گیا تو چھوڑ دیا تو اس میں شورٹ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے یہ کہ یہ کہاں سے آگا ہے یہ مجرم بنا دیا ہے مجرم تو تب ہو کہ اس کو چونگ سے گسیڑتے ہوئے لے کے جائے یہ فخر ہے کہ آپ کو پولیس لے کے جا رہی ہے پوری دنیا میں اور آپ ایسے ایسے کر رہے ہیں لوگ پھول ڈال رہے ہیں اور جیسے کہ ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے یہاں تو ہوتا ہے کہ خاتھکری میں لوگ نکل دیا گھڑی میں ایسے کرتے ہیں گھڑیوں پہ پھول ڈال رہے ہیں جیسے وہ دیکھ لیں ممتاز قادری اور بے شمار لوگوں پہ جو پھول بھی ڈالتے رہے ہیں کہ خاتھکریوں اندر تو یہ ہمارے جو معاشرہ نے اس میں تھوڑی سی اُلٹر روایت ہے تو پھر ایسے کر رہے کرو تو اسی کوڑی تے با آگے نا سیرے لائے کرو کوڑی تے کی کہنے جنہوں اتھکری لاؤ وہ دیا اوڈا بے کے مطابق انہوں سیرے سورے بن گئے ٹولٹ مکنل جائے کرو دالت سے نچھ رہے چاہتے کے جاو جیتے پھر فیر انو کار لائے کرو پھر کوٹ کچھا ری تے پلس تے زورت کیے ایک پاس ایک انصاف ہونا چاہیتا ہے امیر غریب سارے ایک تکڑی جو رکھنا چاہیتا ہے دجھے پاس جنہوں رکھن دی کوشش کی تھی جاندی ہے تو نا لی تا نہیں اچھی خان نکل جاندی ہے نا لی تو سی دجھے پاس سے آج اندیو کہ یہ ہے کی ہو گیا تو کدھرے تھے ٹکو کدھرے تھے تکانے لوگوں تو دوسری جو چیز ہے یہ فہد چوز صاحب یہ اتنا بھی کوئی نہیں جس طرح سے یہ ہو رہا یہ ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے اور یہ آنے والے وقت میں کیونکہ یہ امران خان تو ہو رہا فارق تو اس کی جگہ پنجاب میں لیڈرشپ کیا تو آئے جی نہ کہ اس کے مقابلے میں کوئی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی تو کسی نے سمال نہیں ہے فکر نہ کرو فہد چوز صاحب دو چار پائندے نجری پی کٹ کے آنا دینا باہر ہی ہے تو وہ پھر یہ لیڈر بانجنے کوئی ساڑے چاہیے بھی ہے کہ جو میں پہلے ہی کہنے سان نیلسن منڈیلا تو میں تھے جلہ کلونی ڈانتے تھے اسی یہ نہیں کر دے تو وہ جیل بھی بندے کو لیڈر ہی بناتی ہے تو کوئی یہ ڈی وڈی گال نہیں یہ انہ دی اکتنہ دی ترقی ہی ہو رہی ہے تو آنے والے وقت دے لیڈر ہو رہی ہے تو یہ تھا آقا موضوع کہ ہتھکڑی اور سر پہ مو پہ کپڑا ڈالنے کیوں ڈالتے ہیں اور کیوں ضروری ہے تو میرے خیال سے آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی تو جہاں نہیں آئی تو پھر میں کی کنا دیکھ دی رہا وہ پاشا کی باشا یہ ہے آپ کی یاشا اس میں ہے